اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آف تاب اقبال فتین وزرات شو کے آغاز میں آپ کو لیے چلتے ہیں اندرون شہر جہاں حمزہ شہباز اور ان کے والد صاحب ایک کارنر میٹنگ سے کتاب کرنے والے ہیں دیکھو دیکھو کون آیا شیر آیا شیر آیا دیکھو دیکھو کون آیا شیر آیا شیر آیا دیکھو دیکھو کون آیا بھائی جان بس کریں بس ایردہ کہا کہ باندر بنی جا رہے ہیں پیشریف کہتے ہیں میاں شوا شریف صاحب میں نے ترطیب لکھی ہو رہی ہے میں نے خود بولانا ہے میاں صاحب السلام علیکم میری یہ گزارش ہے کہ آپ کی پارٹی سخت مسائل کا شکار ہے اس کی جملہ وجوہات میں سے ایک یہ سٹیج سیکیٹری بھی ہے انتہائی نالائک ڈرائگ اور چبل میں افتال صاحب آرز یہ کر رہا تھا آپ ان کو ڈرائگ کہتے رہے ہیں کہتے رہے ہیں آپ کی برزی ہے لیکن یہ ہمارے جگرہ کا ٹکڑا ہے افتال صاحب افتال صاحب یہ پارٹی کے جان سہران ہیں ہمارے دلوں کی دھڑ کریں افتال صاحب دیکھو دیکھو کون آیا میاں شیر آرے بچہ رہے میاں دے نارے بچہ رہے میاں دے نارے بچہ رہے شریف لاتے ہیں میاں شاہ رہے ایک منت یہ پتہ نہیں ہوایی جیا کہ نو بلائی جاندہ یہ بار بار میاں صاحب کو انوائٹ کون کرتا ہے اٹیرہ اور کون تمیز در میں در سکتا ہے اے کنو بچی بچہ رہے بھائی پہلے دیکھ لیا کریں وائس کہاں سے آ رہی ہے یار باتمیزی کرنے میں سختی سے کہہ رہا ہوں یہ جو نارے لگنگے پھر ڈانس کرتے ہو نا اگر اب کیا تو میاں صاحب میں جلسہ بند کروا دوں نبی تازہ تازہ ہم نے پنجاب میں کلیٹ سوئپ کیا ہے ہمیں جیشن منا دے دیں اچھا آپ کی پارٹی پنجاب کی پارٹی کب سے ہوئی لو یار نیشنل لیول پہ کیا ریزلٹ ہے ان کا کچھ بھی نمبر ٹو نمبر ٹو پی ٹی آئی از نمبر ون اور پنجاب میں بھی اگر دیکھیں تو پی ٹی آئی جوائننگ ہینڈز وید آزاد امیدوار وہ نمبر ون آفتاب صاحب دیکھ کے اندر چاول کا ایک دانہ دیکھ کے جو ہے پتہ چل جاتا ہے دیکھ کیسی بنی ہے کنٹونمنٹ میں ہم نے جو ہے نے کلین سویپ کیا ہے کلین سویپ کا مطلب کیا ہے حمزہ صاحب ارے آپ بھی کتنے بھولے ہیں آفتاب صاحب کیا آپ کو نہیں پتا ارے بات سمجھنے کی کوشش کیجئے جی جی سمجھائیے پلیز کپتان کو لیا کون ہے اقتدار میں کون کنٹونمنٹ اور وہی پہ کلین سویپ یہ بہت بڑی بات ارے افتاب صاحب تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھئے اس سے آگے میں نہیں بتا سکتا میاں صاحب کیا آپ پولٹیکل ٹریننگ کر رہے ہیں آپ کیا آپ گرومنگ کر رہے ہیں نی 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 اے باؤو جی دل کم ہے اے ساڑا کم نہیں بس اے او جی ٹریننگ باؤو جی کر سکتے مجھے آپ کو میں نے کہا تھا مجھ سے تصدیق کیے بغیر آپ کوئی بات نہیں کر رہے گی جلسے میں بیٹا جی آپ کے اور آپ کے تایابو کے بارے میں بات مشہور ہے کہ آپ صحیح بات بھی غلط وقت میں کرتے ہیں وے جلسہ کرو ڈراما نہیں موکریہ توڑا اے جلسہ ہو رہے ہیں اے ڈراما ہو رہے ہیں ڈراما جلسہ کر رہے تھے پتا لگے نا آلی آلی آپ نے ان کو کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ ہماری بہت پرانک کارکون ہے یہ انیس سو پیٹاسی کے جلسے میں بھی تھی واہ 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 اے مائی جی 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 انیس سو پینتھے جلسے چلی آئی اے ڈراما باندھ کر رہے ہیں میں داندھ کر رہے ہیں چب بابا باہ باہ باندھ کر رہا آپ کے مسائل تُسے پیشلی باری بیعت ہے بڑا خون خرابہ کرنا چایا پر میں نہیں ہون دینا بابا تو بندیا پتر بننا کی نہیں بننا اے گی کٹھے کی تینے کو گنجا ہے کو ٹیرہ ہے پلیس گار میں اے بھرکی صاحب کو چھوڑ دیئے پلیس ہم بھائی کی ہو گیا تنو ہماری رہنگی وہ سڑکیں یہاں کے جو ہم نے بنائی ہے یہ سڑکیں بڑا ہیانے ساڑھے گھار دے گئے پانی کھلوتا ہے ساڑھی آج تک سالک نہیں بڑی نالیاں ساڑھی آپ رہتی کدنے ہیں ہم دبن پورا رہنے ہیں بتائیے دبن پورا کس نے بنائی تھی ان کے ام این اے نے انہوں نے بلکل اپروال کس نے دیا تھا حمزہ صاحب ادھر سامنے آئیے ذرا خناب یہ دبن پورے کا اپروال کس نے دیا تھا خناب ال ڈی اے نے دیا تھا ہم نے نہیں دیا تو ال ڈی اے پہ کس کی حکومت برازیل کی تھی کس سے پوچھ کے دیا تھا ڈی جی نے افتاب صاحب آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں پلیز ایسے مت کیجئے آپ نے دبن پورا دیکھا کے نہیں اوہ جی دیکھا چھوٹا سا علاقہ ہے کیا ہے اس کو ایم وی دبن پورا اچھا جادت ہو تو جلسہ سٹارٹ کر لے اپنا یا لڑائی بحیث میں گھر چلے لے کہلیں کہلیں اب 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 پھنگڑے ہوگے اب اب یہاں پہ دانس ہوگا نچر دیلا واندہ کی یہ تانو یہ دانس ہم نے نہیں نکالا پی ٹی آئی کا کرچہ لے اوہ باندہ کیوں نہیں ہے نام تو مائی فائرنگ کر دے گی لائے سان یا کن والے خبرے کیڑے رہے بلا یار بلا بلا لس نہیں سکتا کہنے جی دی لاش پہی لاش پتا کس کو کہہ رہا ہے لاش 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 بے فکر رہو کیوں بجی آپ کی قربانیاں ہم رائے گا نہیں جانے دیں گے میہیں دے نارے میہیں دے نارے میہیں دے نارے آواز دے دیا گو چلے میں سمجھ چکا ہوں آپ کی فیلنگ تو بیٹا میری فیلنگ نہیں سمجھ رہا اور انہیں ہونکے میں اسٹم بالکل نہ اینڈ ہو ہے پہ میرا میں آپ دعوی دینے جا رہا ہوں یو سی ٹھنٹی ایٹ پہ اس نے مڑھ کے دیکھا ہے یو سی کونسی ہے ٹھنٹی ایٹ اس نے دیکھا رہا ڈریک انسان اچھا ہم ڈریک ہیں جو آپ کا لیڈر ہے اس سے بڑا کون ڈریک ہو سکتا ہے کونسا میرا لیڈر کونسا ابراہ نہیں ابراہ کھا کہا لیڈر وہ وزیراعظم ہے پاکستان کا یہ بھی وزیراعظم ہی ساں پاکستان دے یہ کبھی وزیراعظم نہیں ہے اے 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 انہی دے یا میں کہاں کھاں کھاں اوٹے میاں صاحب دیکھا لے یو سی اٹھتی سے میں آپ دعوی دیتا ہوں زمان ذکریہ دیکھو دیکھو کون آیا بندہ کی طرف بوری تھلے چلی آیا تو میں سمجھ نہیں آرہی کہ صرف ایک بندہ نعرے لگا رہا ہے اسلام علیکم میرے محترم محسوس میں مانے گرامی توڑے آندہ بڑا بڑا شکریہ توانو چنگی طرح پتا ہے کہ توڑے سامنے میں ایسے علاقش پیدا ہویا جوان ہویا توڑے سامنے ہی ان میں الیکشن لڑاں گا اور توڑی خدمت کرانگا توڑی ہر پریشانی میری پریشانی ہے بہت شکریہ آجائیں بہت شکریہ بہت شکریہ تو ملے کدی 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 شاندی سکال لوں وہ فلمی شیر سنا رہا ہے بڑا دھیانہ آپ کا یہ ہے بلا بلا رہا ہوں UC38 میں میں آپ دعوت دیتا ہوں جمیل زیدی بیٹو شکریہ بیٹو وہ صدہ تو آڑی ہا جباری نہ ہی آوے بہت شکریہ تو سی بھی نو مائک دیتا اور میاں صاحب بیٹھے ہیں بلو بلو خان صاحب بابا تو فہت رہی ہو جندہ دس کمچ میں جندلائی تیرے نامیں ڈھولا میں جندلائی آہ میرا سیاں تیرے نامیں ڈھولا آہ جندلائی اہاں مرے نامیں ڈھولا اے دور نا جامیں اہاں 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 اے دور نا جامیں باو جے باو جے اہاں 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 جندلائی آہاں اہاں 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 اور اسٹیبلشمنٹ کے چرنوں میں بیٹھ کر کچھ اور کہتے ہیں اسکیوز می یہ آپ کو کس نے کہا ہے ہم نظریاتی لوگ ہیں آپ نظریاتی لوگ ہیں یہ آپ کو کس نے کہا ابو جی کوئی بات نہیں یہ اسی طرح سب کے بارے میں بات کرتے ہیں تھوڑا سے ہلے ہوئے ہیں ان کی باتوں کو زیادہ آپ نے کہا ہے کیا کہا ہے میں نے کہا کہ آپ اس طرح باتیں کرتے رہتے ہیں ایک سیکنڈ حنیف کی بات سونے درہا اہاں اہاں میں یہی کھڑا تھا میں نے سنا ایسی کو تسی قسم چاہو سارے غلط بات ہوتی ہے مولنا پڑتا بس ہو جاتا چلیں یہاں کیا جی اہاں 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 میاں صاحب اہاں اہاں آپ جو بھی کریں اہاں 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 میاں صاحبہ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں کیا آپ کے اندر کا کوئی گلٹ ہے جو آپ کو جینن دیتا چھوڑے چھوڑے علیف سے اسٹی گاو سے گوڑیا جیم سے جا پانی علیف سے اسٹی علیف سے اسٹی کب جوئی اہاں اہاں ہاتھ تو بیڑا ہی غرقوا اہاں ارسا پلیز آپ کوئیٹ دو منٹ اہاں اہاں کیا اہاں اہاں ادھر آؤ یہ دیکھو یہ کیا لکھا ہے ایٹ تھٹی ایٹ کہتے ہیں اس کو نہیں مچھندر کیا ہوتا ہے میاں صاحبہ مچھندر کہتے ہیں اوہ اوہ یار پتے کیا ہو اوہ سامن ذکریت وہ چنگا پلاو پروفیسر سی پنجاب ہنٹا جائے ہوگیا اب بریک لینے لگا ہوں اب بریک لینے لگے ارے جناب ابھی جلسہ شروع ہی ہوا ہے کہاں کی جلدی ہے ہم نے شو نہیں کرنا نہیں ہوگا شو آج صرف ہمارا جلسہ ہوگا کیونکہ آج میرے ابو جی رائے ہیں چلیں بریک میں جلسہ کی جگہ ان نے بخواس کر دیا اٹھو میاں صاحب اٹھو میاں صاحب اٹھو میاں صاحب آپ لوگوں سے باد میں بات کرے گا میں نے مجھے اس جالی باغی سے بات کرنے دو اے باغی اے مرے مولا باغی کتے رہ گیا توں ڈالر ایک سو ستر پر پہنچیا ہے تو فائدہ ہے آپ کو نیرا کیونکہ سارا ڈالر تو آپ نے کہیں اور سائفن کر دیا دیکھیں میں باغی باغی نلگر کر رہا آپ میرے سا بات کریں باغی کے ساتھ کیوں کرتے ہیں آپ سے میں باغ میں باغ کروں گا آپ سے تو تفصیل یہ بات ہوگی آپ رکھیں اے میڈیا پہ میڈیا پہ کتھان لگ گیا نہیں کالے کانون بن رہے باغی کانا ہے تمہارا جوش جو ہمارے ہمارے دور حکومت پہ ہوتا تھا کہا ہے کہاں کہاں بتا لو کہاں اے باغی میری باغ سلو ابو جی ابو جی اے باغ ابو جی اے باغی ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی پاتین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک امیر ساتھ رہیے پاتین حضرات آج کا انپلکڈ گانا ہم نے فلم ارمان سے لیا ہے نهایت خوبصورت کمپوزیشن سوہل رانہ کی لیرکس ہیں مسرور انمر کے گایا احمد رشدی نے پیش کرنے جا رہے ہیں وحید خان میرے خیالوں پہ چھائی ہے ایک سورت متوالی سی لازک سی شرمیلی سی ماسوم سی بھولی بھالی سی رہتی ہے وہ دور کہیں کتا پتا معلوم نہیں کو 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 رینا جی لسی کہری آنکھیں جس کی پھولے سا جس کا چہرہ کالی زلفیں ناغن بن کے دیتی ہیں جس پہ پہرا جی لسی کہری آنکھیں جس کی پھولے سا جس کا چہرہ کالی زلفیں ناغن بن کے دیتی ہیں جس پہ پہرا تم پوچھو گے مجھ سے دنیا بھڑ میں کون ہے ایسا حسین میرے خیالوں پہ چھائی ہے ایک سورت متوالی سی لازک سی شرمیلی سی ماسوم سی بھولی بھالی سی رہتی ہے وہ دور کہیں آتا پتا معلوم نہیں کو 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 رینا کو 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 رینا کو 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 رینا کو 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 رینا موسیقی ہو سکتا ہے کل خود مجھ کو وقت وہاں لے جائے میں غب راؤں دیکھ کے اس کو وہ مجھ سے شرم آئے ہو سکتا ہے کل خود مجھ کو وقت وہاں لے جائے میں غب راؤں دیکھ کے اس کو وہ مجھ سے شرم آئے میں کہہ دوں گا دل بڑھ میں نے شاید دیکھا ہے تم کو کہیں میرے خیالوں پہ چھائی ہے ایک صورت مت والی سی لازک سی شرمیلی سی ماسوم سی بھولی والی سی رہتی ہے وہ دور کہیں اتا پتا معلوم نہیں کو کو کرینا 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 برایو 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 ویلکم بیک پتین وزرات ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگی آسفیہ اور آج سب سے پہلے الفاظ شیر گیا شیر کی کیوں میسنگ ہے جی آج واہ 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 اور مجھے خوشی ہوئی ہے یہ ویسے تو بہت سارا رتب و یابس ہمارے شو میں لاتے رہتے ہیں ہی در ادر سے کلیکٹ کر کے اور ایسا بھائی کیوں نہ رکب و یابس رتب و یابس رتب کہتے ہیں تری کو تری وہ یابس ہوتا ہے خوشکی یعنی کورا کرکٹ کے کورا کرکٹ سیدھا کہتے ہیں آپ رتب و یابس کہہ دیا آپ نے نہیں تو یہ کورا کرکٹ کان سے لے کیا ہے یہ جو آپ وہاں پہ سناتے ہیں وہ کورا کرکٹ ہی ہوتا ہے کورا وہ ایک سیاست کا حصہ ہے اس کو آپ پینل رہنے دیں اچھا وہ پینل رہنے دیں اور کہنا چاہتے ہیں پینڈنگ رہنے دیں میں کیسا سمجھتا ہوں بھائی اللہ نے اہمید ہے نہیں پاغلا ہے پاغلا نہیں ہے کہ اللہ بھی سمجھ جائے زفر صاحب کی کتاب بھی ہے رتب و یابس زفر صاحب کی کتاب ہے یہ جو سوال پوچھا نوجوان نے بلکل ٹھیک کہ وہ شیر کدھر گئے دیکھیں یہ جو شیر ہم ڈسکس کیا کرتے ہیں تصحیح ہوتی ہے اس پر کوئی گفتگو ہوتی ہے وہ عام طور پر ضرب المسل ہوتے ہیں بہت مشہور ایسے تو ہماری کلیکشن پروفیس صاحب سے پوچھ لیں تو سو ڈیڑھ سو شیر ابھی اور ہیں لیکن ان نون شیر جن کے جاننے نہ جاننے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا کچھ شیر تو ایسے ہیں جو ہم روز سنتے ہیں تو اب وہ سٹاک ختم ہو گیا ہے جو ضرب المسل قسم کے شیر تھے شیر وہ جو آپ نے سن رکھا اچھا جانا پہلا لفظ کرنا ہوں کرو میں کرنٹ افیرز کی بات کر رہا تھا افغانستان کی صورتحال جب آپ ڈسکس کرتے ہیں اس سے متعلق خبریں سنتے ہیں آپ کے ٹی وی پر ٹاک شوز ہوتے ہیں تو ایک مشہور طالبان لیڈر ہے حیبت اللہ خان ہاں جی حیبت اللہ خان بلکہ تو وہ حیبت اللہ نہیں ہے ایسے ہی خام کا ایک طالبان اوپر سے حیبت اللہ کہہ کے اپنے بہت سارے مقاصد پورے کرتا ہے ویسٹن میڈیا اور اس کا ساتھ دیتا ہے انڈین میڈیا یہ لفظ ہبا ہے ہبا مینز گفٹ کوفہ لڑکیوں کا نام ہوتا ہے ہبا ہبا بلکل لڑکیوں کا نام ہوتا ہے اور عام طور پر لڑکیوں کو ہمارے ہاں زمین ہبا کی جاتی ہے گفٹ کی جاتی ہے بیٹیوں کو لڑکیوں کو نہیں بیٹیوں کو بیٹیوں کو زمین ہبا کرنا بڑا مشہور ہے تو جب ہبا کے ساتھ آپ اس کو مرکب کریں گے نا اللہ کا نام کے گفٹ آف گارڈ کہیں گے تو پھر ہبت اللہ وہ ہبت اللہ آپ نے ہبت اللہ بنا رکھا ہے اللہ کا توفہ بے شمار اور لیڈنگ لینئر چینلز جن کے انتہائی پڑھے لکھے فارن کوالیفائیڈ اینکرز ہبت اللہ کہتے ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے بندہ اسی طرح سیکھتا ہے اب مجھے پرسوں ترسوں پتہ چلا ہے نو پرابلم میں نے تحقیق کی پہلے اور ہمارے گروپ میں جو راوینز کا ایک لیمٹیڈ ایڈیشن ہے وہ بائیس تیس میمبرز ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں ایک یہ ایک پنجشیر ہاں وہ پنجشیر ویلی ہے ہم اسے پنجشیر کہتے ہیں پنجشیر ویلی نہیں ہے احمد شاہ مسود دودھ کا جو علاقہ ہے اسے پنجشیر کہتے ہیں وہ پنجشیر ہے یہ صوبہ ہے افغانستان کا نوردن افغانستان میں ہے اور اس میں پھر جو لفظ ہے شیر شیر کا مطلب دودھ بھی ہے اور شیر کا مطلب لائن بھی ہے پنجشیر پنجشیر مطلب ایک ہی ہے اغوانستان بھی فرنگی آسفیہ چاہا گیا ہے اغوانستان افغانستان کے الفاظ ہے نا یہ پارسی ہے نا جو روایت میں بتانے لگا ہوں نا دوسری پنجشیر سے متعلق ہے بڑی انٹرسٹنگ لیکن میں اور پروفیسر صاحب کافی ارکریزی کرتے رہے ہیں ہمیں بڑا مستند تگڑا ریفرنس ملا نہیں وہ یہ ہے کہ اس علاقے میں زیادہ تر چرواہے رہتے ہیں ویلیز ہیں چراغاہیں ہیں یہاں پر ایک کھیر ٹائپ ایک چیز بنتی ہے جس میں پانچ دودھ شامل ہوتے ہیں بھیڑ کا بکری کا گائے کا بھینس کا اور غالباً یاک کا یا اونٹنی کا اونٹنی کا اس خیر اچھا جی اس سے اس کو پنجشیر کہتے ہیں لیکن ریفرنس نہیں ملا بہرحال جو تحریر مجھ تک پہنچی تھی وہ یہ ہی تھی اچھا جی اگلا لفظ ہے کہکشان اجلیاں کیا؟ اہی ہوتے گلیکسی ٹائپ گلیکسی ٹائپ آسمان پر ستاروں کی لمبی کتار ستارے کتار اندر کتار وہ ہے کہکشان یہ اقبال ہے بھئی اچھا جی کہکشان اس کی ایٹیمالوجی کیا ہے؟ کہہ کہہ پرے کہہ پرے کہہ خاص کی پتی جی جی سرے کوہسار میں بھی تو کہہ ہے وہ کوہسار ہے کوہِ گران کوہِ تور کوہِ ندا وہاں مصطفیٰ زہدی مصطفیٰ زہدی اور فیض صاحب دونوں آپ جو رکے تو کوہِ گران تھے ہم جو چلے تو جان سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو جو بچے ہیں ڈر رہے ہیں جو نامہ بر رہے ہیں ڈر رہے ہیں گروہِ آشکاں پکڑا گیا ہے جو نامہ بر رہے ہیں ڈر رہے ہیں ماشاءاللہ کی کونفدن ہے اپنے لوگ بیٹھک چبیا کی شو کرنے رہے ہیں ہماری جو کلاس تھی نا اچھا گورنمنٹ کالج کی ہر کلاس ایسی ہوتی وہ بیٹھک ٹائپ ہی ہوتی تھی یہ بھی وہ آپس میں انٹریکشن ہوتی ہے انہوں نے بتا ہے میں پھرنگی ہسے تو بارڈر ٹرپ کی ہسی پڑھ لیتا ہے اچھا جی کہ کشا کہ کا مطلب گھاس اور کشان کھینچنا اب آپ نے کبھی گاؤں کی پکڑنڈی دیکھی ہو جو آپ میں سے اکثریت نہیں دیکھ رکھی میں نے دیکھ اے جی جاندنی رات میں جاندنی رات میں دور اگر آپ کسی اونچی جگہ پر دیکھیں تو ایک آدمی ایک بہت سارا گٹھڑ لے کر گھاس کا جسے سرائیکی میں ترنگڑ کہتے ہیں اسے لے کے جا رہا ہے کھینچ کر تو اس کچھی سڑک پر ایک لکیر بنتی جائے گی وہ دودیا لکیر اسے اور وہ دودیا لکیر ہے کتاروں کی جو لائن ہے اس کو ملکی وے کیوں کہتے ہیں واہ اچھا ہو سکتا ہے آج میں پروفیسر ہو جاوا تو پروفیسر ہو جایا تھا میں آج پاغل ہو جاڑا کہ کی ہے یار وہ بندہ پٹھے لے کے جا رہے ہیں سردہ بھی جا رہے ہیں اور رنگیلہ پچھے مفتبر ہی بھی کہا رہے ہیں یار میں نے جو مثال آپ کو سمجھ آئی ہے جی سرے اچھا ایک اور چیز ملکی وے کیا ہے ٹیکنکلی اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں گیلیکسی کی ایٹمالوجی کیا ہے گالا مینز ملک گالا اس ملک ایکسس راستہ ملکی وے ملکی وے بہت سی اب ترنگڑ یاد آیا جو رات کے پچھلے پہر جا رہا ہے یہ مثال ایمیں نہیں بنی ہوئی اچھا انہیں اپنے بزرگتے گوھرے بزرگتے ہو میں مکس جے کارکے نانی مر جانا اس کی دو نانی مر کی بچاری گڑوں پانی پڑ جانا گڑوں پانی پڑ جانا کرمندہ ہو جانا ڈیمورلائز ہو جانا بیٹ جانا نانی مر جانا کہ کس تو رخت کے معنوں میں آتا ہے اس کا آپ کیا پوچھ رہے ہیں ہم سے کہانی یہ نہیں اصل ہے کیا نانی مر جانا کاتب کی ہماکت ہے مانی مر جانا من سے مانی ابھی مان آہ خوڑا فلم سر کیا بچار اس کا ابھی مانی تو ٹوٹتا ہے اس کا مان مرتا ہے جب پروڈیوسر اس کے گھر آکے کہتا ہے کہ ہم نے گانے کے لیے ڈیٹ چاہیے تو کہتا ہے میرے پاس ڈیٹ نہیں ہے میں دیکھ کے بتاتا ہوں کہ آپ کے لیے نہیں آئے آپ کی بیگم کے لیے آئے بیگم مان سارے کا سارا کیوں جی ملی امیرٹ ہو جاتا ہے مانی جو ہے نا من من مان آپ کا مان جو ہے تو پہلوان ہے نا بہت تگڑا پہلوان کو بڑا مان ہے اپنے اوپر ابھی مان اس کا مانی مر گیا جب اس کو شکست ہو کہ نانی کیسے بنا کاتب کیسے میں نانی مر گئی تھی اس دن کاتب چونکہ ببو ٹائپ تھا اس کو پتا نہیں تھا کہ مانی مر جانا پہلے تو سوچتا رہو گا مانی کیا ہے اور ان جیسے دوستوں کی ٹریجیڈی یہ ہے کہ جب سیکنڈ اوپینین لیتے ہیں نا سیکنڈ اوپینین ہمیشہ بہتر بندے سے لیتے ہیں یہ اپنے اہل خانہ سے لیتے ہیں جو انہی جیسے ہوتے ہیں یہ کیا ہے مانی مر گی اس کی تو مانی مر گیا اس کی بیوی نے کہا ہوگا نانی مرتی ہے تو لوگ روتے ہیں فوراں کیا جی یہ ہے دیکھا نا یہ ہوتا ہے ذہین بندے کے ساتھ رہنے کا پاہلہ نانی مر گیا اس کی تو نانی مر گیا لیکن ایک ہے نانی یاد آ جانا اچھے دنوں کی یاد میں تجھے اچھے دن یاد کروا دوں گا تمہارے یہ معاورہ ہے یہ تڑی لگا رہے گا یہ ہے کہ نانی یاد آ جائے گی تمہیں جب کسی مشکل میں ہوتا ہے کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو پھر اسے نانی یاد آتی نانی یاد آ جائے گی تمہیں ایسا پکڑ میں آو گے کہ بچو نانی یاد آ جائے گی یعنی برے وقت میں آو گے کہ اچھا وقت یاد آ جائے گا چھٹی کا دودھ کیے دی پرہر صاحب چھٹی کا دودھ جیسے بچے کی بدعش کے چھٹے دن ایک رسم ہوتی ہے اس کے خاتون کے رشتے دار آتے ہیں اس کے گھر توفہ تحائف لے کر اس میں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں دودھ بھی اس میں ہوتا ہے دودھ سے بنی چیزیں ہوتی ہیں کھیر وغیرہ تو وہ جو ہے بہت اچھا سائی منظر ہوتا ہے تو مشکل وقت میں پھر وہ کہتے ہیں دیکھا مجھے وہی نا نانی یاد آ جائنا پھل کوئی چھٹی کا دودھ یاد نانا تمہیں دلایا پھر کہنا جو تو میں پیدا ہویا سی نا چھینوے دن ساٹھے کر رہا اوہ لڑائی ہوئی سی کیوں وجہ کیا ہوئی میرے پیونی آکیا سے یہ کیتا کیے اچھا جی آج کا شیر آج کا شیر ہے شہزاد احمد کا گزر ہی جائے گی شہزاد جو گزرنی ہے سنبھالنے سے طبیعت کہاں سنبھلتی ویلکم بیک خودین وزرات آپ کی ملاقات کرواتے ہیں خان برادران کے ساتھ سورو انوال سے جانوال سورج کنے سورج کنے سورج کنے کشکر دعاشت نا خندگی وڑی بی طبی با اوہ نا دوبارہ سون رہے ہیں میں بولاں چھتی بوڑی وے تبھی بار چھتی بوڑی وے تبھی بار نیتا میں مجھ گئیاں چھتی بوڑی وے تبھی بار نیتا میں مجھ گئیاں تیرے عشق نچایا کر کے تھییا تھییا چھتی بوڑی وے تبھی بار ہاں بلے شاہ نو سدو شانیت دے بوے بلے شاہ نو سدو شانیت دے بوے جنے میں نو پوائے چولے سارے تے سوے سنگھائل کر کے پھر خبر نہ لیا سنگھائل کر کے پھر خبر نہ لیا تیرے عشق نچایا کر کے تھییا تھییا پھر خبر نہ لیا تیرے عشق نچایا کر کے تھییا تھییا پھر خبر نہ لیا اللہ نے زندگی رکھ لیا فیملی آپ اسے ڈانس کرتی رہی وہ تھے انہاں پھوپی نچ رہی سی جی اس کھاچنے جا کے انہاں پیسے چھٹا مار اسے نہیں پتا تھا یہ پھوپی انہاں انہوں نہیں سی پتا ایک پھوپو پیسے سوٹے وہ تو پکے سے مارے پکھا ساڑ گیا اور تیسرا انہیں اپنا نمبر وی پھوپو نو دیتا جناب اور چوتھا ایک پھوپو نے نمبر لے لیا اور اصل گل پنجمی ہے جناب وہ کیا؟ کیا یہ نمبر لے رہا تھا؟ نہیں اور ایسا انہی دہ بھائی تو چپ کر کے مار کھا انہاں نا دہا اے مرنال نے بھائی انہاں نے ساڑے آلوی چار بندے ٹھو رہے ہیں ایک بندہ سی انہیں پیتی ہے سی اوہ میں نے ہک مارتا سی سمجھا سی خبر میں کی کر لیا ہے؟ اور یہ اتنا اچھا کام کرنے والے لوگوں ان کے حالات خراب کیوں رہتے ہیں؟ اوہ تھی را دے تین بھائی گیا ہے؟ نہیں اس نے بڑا اچھا سوال کیا ہے اوہ تھی لانت باؤ ساڑا واقعہ دے پورا سوال انہاں دکھیا ہے تاڑی جان نہیں چھڑنی استاد رہی انہاں ٹوپان آل ایٹم کر کے وہ خانتے پھر جا سکتے ہیں اوہ استاد انہیں سیرچ مار کے توڑ لیا ہے؟ اوہ تو ایک سیکنڈ میں ٹوٹ جاتی ہے؟ ہاں جی فوراں سے کھلر چکے ہیں اوہ تھی کہ راڑ پہ ہی سی لوئے کی؟ ہاں جی ایس کھاچنو پتا رہا سی یہ راڑ ہے وہ کیسے آگئے ہو؟ اوہ میں رکھی سی انہیں چاہا کے نا گوڑے تھی ماری پہلے تھی تا گوڑا ٹوٹ گیا ہے پھر بھی کھاچنو پتا نہیں لگا لوئے تھی یہ پھر انہیں اینجی کر کے ماری گئے ایتھو خون دیا تا تیریاں نکلیاں ایجی جمیں جمیں خون نکلے کلاہ پھدے پیس سے ہونے شروع ہوگا جی انہاں پانچ پانچ سعودی ویل پانچ ہزار رہا انہوں پتا نہیں سی لگ رہا وہ سٹی جا رہا سی پھر اسپتال لے گا جی انہوں پٹی کرائی واپسے چار واج گیا ہے اگے ناکہ لگ گیا اسی اے بیوجھ سی انہوں سمجھے سی لاش لے کے جا رہا ہے ایڈا مکار انہیں جویں پولس سے کی نا سچی مچی مر گیا یعنی ایکٹنگ کی مرجند ہے اٹھ نو وری مریا ایک وری تا سی دفناتا سی پھر اس نے کہا باہر آئے سالہ مریا اٹھ کے باہر آگیا پھر اس نے دا اولہ آتی ناڈے تا ایک ہور پرچہ ہو گیا پہلا پرچہ کون سا تھا؟ پہلا تو اس نے ٹونٹ سی تے پیسے سٹ دا رہا وہ دا کوئی وکیل سی بڑا چلاک انہوں نے کہا پرچہ کرا پرچہ چلکیا سی کہ انہوں نے مجھے کوئی نشہ آور چیز کھلا کے پیسے لوٹ لیا ہے اور آخر تلکیا اور مجھے حراسہ بھی کیا ہے ہراسہ جنہا استاجی تا لیا رہا ہے انہوں کو گانے دا مزا نہیں سی ہوندہ جنہوں نے بھیگتا سی نا وہ پہنے سڑھتا سی وہ تھے جناب پولا صلی اللہ ان تھلنے لائے سانو اور یہ بیوش تھا اے بیوش تھا اور نوز نہیں چال رہی سا نہیں چال رہیا دل بند ہویا ہے ایتے سارے شوش کی نا خنگ دا ہے ایتے کھانگوی اس دن بانگ سی وہ کہن دے انہوں قتل کے میں کی تا اسی موسیل انہوں نے ساڑھتے سانو پھڑ کے لے گا سپاہی اگے ایسے چو مولا ہو دیا سلام تیاں وہ کوئی میک میں دا بندہ سی ساڑھتے دا ہی انہیں سارے انہوں باہر کٹ کے پائے ہیں ایتھو باسوری کٹی ہے ایتھو کٹی کہ انہوں نے راگ مار ویش سانو ایک چیز سنائی ہے ساڑھے گجڑے وی تیر پائے بچ گیسی انہوں نے نظر کی انہوں نے کہنا چھاڑ دیو مسئوم لوگ بلکہ وہ ایک بار سجاد حسین قریشی صاحب مرہوم سابق گورنر پنجاب ایک محفل میں انہوں نے تبلے والے کو کچھ سمجھایا کہ بھئی یہ تم غلط کر رہے ہو انہوں نے کہا جی پھر آپ آگے پھر جالو وہ خان صاحب تھا تو گورنر صاحب اٹھے ہیں انہوں نے کہا اچھا ہٹ جا پیچھے اور بڑے ہی مشاق تھے وہ تبلہ بجانے میں تو یہ بڑے لوگوں کا بھی کام ہے جس کو میوزک کی سینس ہو ہاں جس کو ہو آپ کی بات بھی ہو اچھا ماروہ راگ کنے سراندھا راگ دا سو اور میوزک سننے میں سنویا ہوں میں نے کب کہا کہ میں راگ درباری تا پتا ہے یہ سنسبل آدمی کو نہیں پتا مجھے نہیں پتا شکیردہ ہو رہے ہیں انہوں سمجھا دیں انہوں نے سارے راگانہ پتا الگ سیئے ہو لئے ہیں انہوں نے صرف بلاول سکھایا پا جی تم راگ بھی سیکھو راگنیاں سیکھو تھاٹ سیکھو ان کے آپس میں رشتہ داریاں سیکھو ساتھا بچہ چلاک نہ کر دیں سیئے انہوں پتا نہیں یا سالہ چیک راگ سمجھو نا یہ ہے یہ ہے ان کی ذلت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے یہ قبر میں لے جاتے ہیں اپنے ساتھ افتاد موسکو یونیورسٹی اٹھارہ سال کا میوزک ماسٹرز کرواتی ہے اس لئے کہ انہوں نے یہ ہماری جیسا نہیں ہے وہ کام اب یہ سمپورن راکہ پوچھ رہا ہے اب ظاہر ہے میرا پروفیشن اور مجھے اب یہ گنتی تمہیں متاثر کرنے کے لئے یاد کروں اور وہ بھی پانچ منٹ کا کام ہے پھر روز نظامی کی ایک کتاب پکڑیں جناب اور اے ٹو زی پڑھ چھوڑیں آپ کو ساری اصبر ہو جائے گی اور پھر بدر صاحب کی کتابیں بارہ کتابیں ان کی بدر و زمان کمر و زمان مجھے اور اس میں چار پانچ تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے ایمبولینس آگی جناب ایک مریض پہلے پہایا اسی اس مریض نے ذات دی چیخ ماری ہے جناب پہلے تو ایمبولینس دا ہوتر باندھو ایڈا ہوتو چلے دیا اسی اور پھر اچانک تیز ہو گیا دوسرے زلج پہنگ گیا جناب ہوتھے سانپولس نے فیر روک لیا وہ کیوں انہا کہا اے ڈیوچی ہارن کیوں وہ جا رہا ہے انہیں کو جوگت کر دیتی سار پھر ڈیالا جیل سان رہا گیا ساڑے کپڑے ویکو نے سمجھے آیاں نریض رشتے دار نے ساڑیاں اس تاں شروع ہو گئی ہیں ساڑیاں اس تاں شروع ہو گئی ہیں پھر اوٹھے پھر استاد جی نے گانا شروع کی تا وہ سناتے ہیں آپ کو پنجابی کی دیکھ جی 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 عطا کیجئے بنا کے دارے شامل ملا کے ملا کے ملا کے عج تو سنگے مل ڈاہر گیا دل عج تو سنگے مل ڈاہر گیا دل بازی جی تلئی پیار نے او پیار نے جدوں لڑ گئی یک وہ دنیاں تو بازی جی تلئی پیار نے او پیار عج تو سنگے مل عج تو سنگے مل تا اور دی ہے بچے نے اوڑ دیا نا نکلے نا ہے دا سنیو سارا شو گھبرات ہے تسی راجہ پرویز اشرف کی گرائی ہے یہ لڑا سامنے خوشی جنہا ساڑھے نا جوتیاں بٹا لیاں اپنے بوٹ دیتے ساڑھے خوشے لے لے اٹھے تلیا لے خوشے تانو پتہ پیشلے فنکشن تے ساڑھے گفت ہوئے ساڑھا اوہ تلمے والے ساڑھے دے بوٹ پو آتے پانی یادی بوٹ نی ہونڈا جنہا پانی ہے سی یہ تے بوٹ چیتہ دوڑو بھی نکلے دوڑو بھی ہو جیدہ تُس حکر کر دے ہو کون سرڑ اونہی تُس ہی کہنے دے کہ ایک کوئی ہونڈا ہے توڑ نہیں 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 اوہ دا اور نہ آئے بٹا جاندہ ہے رانہ ٹگرینہ اکڑا رانہ ہے یہ دوڑو بھی ہو جنہا ہے کیوں اس کا آپ کو پتہ ہے ہمارا پروڈیوسر رانہ ہے رانہ ساہیم آو تھا جڈا آو پچھے بیٹھا جناب کیا ڈڈو پلا جب بڑے نہیں سیا گولایت تینے بوڑتے پیر پایا دولیت مر نڑا ہو گیا اس کے سائنس کی وجہ سے نہیں اس کی بو کی وجہ سے اور ڈڈو جو نے باہر نگڑیا ایک کاتو نے اتھے رکھیا سیا جا ستی نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی